پاکستان کے میاری وقت سے مطابق راک کے نومت چکے ہیں پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ممتاز عالم دین علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح تشاور میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا سیل کے ساتھ جیت عالم دین امتاز خطیب اور تحریک نفاظ فقہ جعفیہ کے سربراہ علامہ عارف حسین الحسینی کو آج صبح بعض نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا علامہ کی عمر بیالیس سال تھی قتل کے واقعی کی تفتیش فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے علامہ عارف حسین الحسینی پر گیٹی روڈ پر واقعے جامعہ معرفت الاسلامیہ میں اس وقت گولیاں چلائی گئیں جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے حملے سے وہ شدید زخمی ہو گئے انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاکر راستے ہی میں جاں بھاک ہو گئے علامہ عارف الحسینی 1946 میں پارچنار میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجفِ اشرف چلے گئے جہاں انہوں نے چھ سال تک ناموار علماء دین سے اقتصاب کیا 1974 میں علامہ عارف حسین الحسینی ام چلے گئے اور مدرسہ و جتیہ میں آلہ دینی تعلیم مکمل کی علامہ عارف حسین الحسینی کی نماز جنازہ کل شام چھے بجے جناپار پشابر میں ادا کی جائے گی جس کے بعد ان کا جسد خاطی تدخیم کے لیے پارچنار لے جائے گا راوٹنلی میں صدر مملکت جنرل محمد زیاء الحق نے ایک بیان میں علامہ کے صفاقانہ قتل پر گہرے صدمے اور انہوں نے کہا کہ ہر محبے وطن شخص اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہے یہ جناونا جرم ایک فرد واحد کے خلاف نہیں بلکہ پوری قوم کے خلاف ہے صدر مملکت نے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں اور ان کے ایجنٹوں کی سازش ہے جو پاکستان کے اتحاد اور جب جہتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں